اپاہج پتی کا پیار پتنی کے لیے ناکافی ہوا تو ایک مست کال کے دوران پتنی نے ایک فونو فرنڈ بنا لیا لیکن پیار کا یہ قصہ جلد ختم بھی کر دیا لیکن عاشق بھلا اپنی فونو فرنڈ کی آواز کیسے بھولا پاتا وہ لگاتار اس نمبر پر ڈال کرتا رہا جہاں ماشوکہ موسی بننے کا فریب کر رہے تھی اور پھر جو سودہ پکا ہوا وہاں موسی بنی ماشوکہ نے پتی کا کھیل ختم کروا دیا دوپٹے کے پیچھے نظر آ رہی مہیلا نیموتی ہے جس کے سر پر پتی کے خون کا الزام لگا ہے وہی پتی جو اکثر کام کے سلسلے میں باہر رہا کرتا تھا گھر کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے کڑی مہنت مجدوری کرتا تھا لیکن اس کی بیبسی کی چنتہ کبھی بھی پتنی نے نہیں کی بلکہ صرف اس بات کی پرواہ کی کہ اس کا سہاد گلاب سنگھ اسے وقت نہیں دیتا اور پھر جس کہانی کی شروعات ہوئی وہاں ایک مزڈ گول سے درکتی رشتوں کی کہانی آگے بڑھی ایک مزڈ گول سے شروع ہوئی فریب کی کہانی میں نیموتی پولس گرفت میں آئے سونو کے سمپرک میں آئی جو صرف ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرتے تھے نیموتی نے فون پر ہی اپنی چڑتی جوانی کا جال بنا ایسی آواز نکالی جیسے کہ وہ سولہ برس کی ہو اور نیموتی نے پریہ بن کر اپنی عمر بتائی سونو کا دل جھوم اٹھا اسے لگا کہ وہ تو اپاہیچ ہے لیکن اس کی ماشکہ اس کی دل کی رانی ہے جسے اس نے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن ایک دن اس کا دل اس وقت کانچ کی طرح بکھر گیا جب نیموتی سے پریہ بنی ماشکہ نے فون پر ہی پریہ کی موت کی پشٹی کر دی لیکن سونو نے پریہ کا موبائل نمبر ڈیلیٹ نہیں کیا وہ اکثر اس نمبر کو ملاتا رہا جس پر نیموتی پریہ بن کر باتیں کرتی تھی لیکن اس بار نیموتی نے موسی بن کر سونو سے فون پر ہی نزدیکیاں بڑھائیں خود کی آشکی کا ذکر کیا کہ وہ پتی گلاب سنگھ سے پریشان ہے جہاں 18 ستمبر 2017 کے دن خونی خاکا تیار کیا گیا سونو نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس نیموتی کے پتی کو راکھتے سے ہٹا دیا جس نمبر پر نیموتی اکثر موسی بن کر بات کرتی تھی دیکھیں بگیت 18 ستمبر نو کو ان سے پوستہ آچوی دیتا پرکاس مایا کہ اس کی پتنی پہلے جو علیگڑ کا بندہ ہے اس سے پریہ نام کی لڑکی بن کے بات کرتی تھی اس دنوں بعد اس نے ایک ہوشت کر دیا کہ پریہ نے جہر کھا کے آدمہتیا کر لی اور مر گئی اس کے بعد وہ پریشان ہوا جو ابیوکت ہے اس میں اور اس نے بتایا کہ مر گئی ہے تو ہم سے بات کرو میں اس کی موسی بول رہی ہوں اسی نمبر پر لگاتا رہے بات کرتی رہی 17 ستمبر 2017 کے دن زلالیگڑ کے رہنے والے سونوں نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر فونوں فرینڈ کی کہنے پر اس کے سحاق کا کام تمام کر دیا جس کی لاش ملی تو پولس نے جلد سے جلد پہچان صاف کرتے ہوئے سیدھا پتنی کے موبائل پر ورک کیا کہ کیا اس گھٹنا کے پیچھے پتنی کا ہاتھ ہے یا پھر نہیں سرویلانس کا کام کر رہی پولس اس وقت حیران رہ گئی جب ایک نمبر کو ٹریز کیا گیا اور وہ نمبر تھا سونوں کا جس نے واردات سے پہلے کئی مرتبہ نیموطی سے بات کی تھی لیکن جس نیموطی کو اس نے دیکھا نہیں تھا بھلا وہ اس کے کہنے پر قتل کرنے کی کیسے یوج نہ بنا سکتا تھا صرف پیار نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا اور جو مرتبہ نیموطی پہلے مہیلہ نیموطی ہے جو پتنی مرتبہ کی اس بات پر ایڈامینڈ ہو گئی کہ پہلے گلاب سنگھ کو راستے سے ہٹاؤ اس کی ہتیا کرو اس کے اپرانت ہم تم سے شادی کریں گے تمہارے بغیار میں نہیں رہ سکتا تو پونوں تک اس میں ہے کہ یہ ہے گھٹنا پیورلی جو ہے موبائل پہ وارتہ کے اپرانت کاریت کی گئی کبھی مرتبہ کی پتنی اور گھٹنا کاریت کرنے والے کے مدھے کوئی سمپرگ ویسے نئی وقت فچکلی ایک دوسرے سے لوگ ملے ہو کیول اور کیول موبائل پہ لگاتار وارتہ ہوتی رہی اسی وارتہ کے انکرم میں ہی اس کا انجام ہتیاں تک پہنچ جس اپاہج پتی سے چھٹکارہ پانے کے لیے نیموطی پہلے پریہ بنی وہاں پریہ کا چاپٹر کلوز کرنے کے دوران ہی یہ بات ساپ ہوئی کہ جس فونو فرین سے نیموطی نے دوستی بڑھائی ہے وہ آشک سونو بھی پیرو سے اپاہج ہے اس بات کا کھلاسہ سونو نے پہلے ہی کیا تھا لیکن پیار میں سب جائز ہے ایسا دعویٰ کیا تھا نیموطی نے فریب کے جال میں فسا شکار سونو ایک پیادے کی طرح ماشوکہ نیموطی کے اشارے پر کام کر رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ پریہ نہیں ملی تو کیا ہے اس کی موسی تو ملی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایک ہی کیاریکٹر کے بدلتے روپ کا شکار بن چکا ہے جو ہر گھڑی نام بدل رہی تھی آواز بدل رہی تھی سرویلانس کی بدل سے پولس سونو تک پہنچی پھر سونو کی مدد سے چالباز پریمکہ بھی بے نکاب کی گئی جہاں قتل کرنے والے سونو کے وہ ساتھی پکڑے گئے جو سونو کے خونی کھیل کے رازدار بن چکے تھے جنہوں نے اپنی زبانی اپنا اکھبالیا گناہ قبول کیا لیکن باری جب نیموطی کی آئی تو اس نے اپنے اوپر لگے الزاموں سے سیدھا پلہ جھڑ لیا لیکن پولس کے سامنے وہ سب کچھ ساف کر چکی ہے جسے سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے کی تیاری کی جا چکی ہے کپل شرما بلند شہر سمچار پلانس سنزنی کا سبب بنی خبر زلہ ہر دوئی سے سامنے آئی ہے جہاں دو سگی بہنوں کی لاش ان کے کمرے سے ملے جو بری طرح سے جھلسی پڑی تھی لیکن ان کی بے وقت موت کی وجہ ساکھ نہیں ہو پا رہی اور وہ کسی ہاتھ سے کا شکار ہوئی یا خود کچھ ہی کی یا پھر کسی نے سازش رچی پولس ہتیا اور آتمتیا کے پہلو پر کیس کی پرتال میں جھوٹی ہے دہلیز کے بھیتر نراش نظر آ رہا پریوان اور گھر کے بھیتر وہ خوفناک منظر جس کا سامنا کرنے کی ہمت کسی میں نہیں تصویریں کسی کو بچھلت کر سکتی ہے ایک ہی کالٹ میں پڑھنے والی بی اے فرسٹیئر کی چھاترائیں رشتہ سگی بہنوں کا 22 سال کی پوجا اور 19 سال کی چھوٹی بہن کلپنا جو ایک ہی چار پائی پر بے جان پڑی ہے تن پر ایک کپڑا پڑا ہے لیکن اس پردے کے پیچھے کی حقیقت دیکھ آپ کی روح کام پھٹے گی دونوں موت کی آگوش کا حصہ بن چکی ہے تقریبا 99 فیزدی دونوں کا شریر آگ کی لکٹوں سے جھلسہ پڑا ہے پہچان پانا مشکل ہے کہ کون ہے کلپنا اور کون ہے پوجا لیکن ان کی موت کس وجہ سے ہوئی یہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا لیکن پریوار کا دعویٰ ہے کہ دونوں کی پڑھائی کسی کارنوش رکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے دونوں نے آگ لگا کر خودکوشی کر لی بچوں کی لگا کتنی عمر چی اور کیا کرتے تھے عمر ایک قریب 22 سال ہوئی ہے ایک قریب 20 سال ہوئی ہے ہمارے یہاں چیز دیماں کمائی ہی راستہ کہ پڑھائی کے لئے کارن بتائے رہی رہے ہیں کہ پاپا اوڑھاو ہمارے دیماں کے باتے کار ہو یہاں چیز ہم نائی جاندے تھانا چانڈیاوا کے گاؤں گرسندہ کے رہنے والے سریندر کی ماں نے تو بیٹیوں کو پڑھانے میں وہ سکشم نہیں تھے اس لیے بیٹیوں کی پڑھائی رکھوا دی تھی تب سے لے کر دونوں بیٹیاں گھر کے کام میں اپنی ماں کا ہاتھ پٹاتی تھی لیکن دونوں اپنی پڑھائی رکھنے سے کافی پریشان چل رہی تھی لیکن کیا پڑھائی کو لے کر دونوں بہنے اتنی زیادہ سنجیدہ تھی کہ اپنی ہی زندگی کا مول ختم ہو گیا یہ بات کسی کی گلے سے نیچے نہیں اتر رہی ہر کوئی آشن کا ظاہر کر رہا ہے کہ ہو نہ ہو اس گھٹنا کے پیچھے بہت بڑی سازش رچی گئی تو ایسے میں سوال سلگنے لازمی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں بہنوں کا کسی سے پریم پرسنگ چل رہا تھا یا پھر دونوں اپنے پریوار کے لیے سردرد بنی تھی یا پھر پریوار کے زیادتی کے آگے وہ نراشت کی یہ گاؤں کے گاؤں گرسنڈا جو تھانا تڑیاما کے انترگت آتا ہے اس میں بی اے میں پڑھنے والی دو چھاتراؤں کے دوارا یہ آتما ہتیا کی بات سامنے آئی ہے ابھی یہ پرکرن آتما ہتیا کیا ہے یا ہتیا کا ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے کیونکہ گھر کے اندر جانے پر کھروسی نائل کی مہک آ رہی تھی اور بی اے میں پڑھ رہی تھی اس میں یہ پانچ بچوں کا پریوار ہے جس میں اسے دو لڑکیاں تھیں اور تین لڑکے ان کے سکول گئے ہوئے تھے پادر باہت تھے مدر لگ بھگ بے ہو سارلت میں تھی گھر والوں کی اور سے ابھی کوئی شکایت کی تحریر نہیں دی گئی ہے تحریر پرکر کر کے اور اس میں جانچ کی رسوزنگت بھی کاروائی کی جائے گئی ہے ساف لفظوں میں اس واردات کی وجہ سامنے نہیں آ رہی ہے پولس بھی کسی ٹھوس نتیجے پر نہیں پہنچی ہے کیونکہ موقعے سے ایسا کوئی سراغ یا پھر ثبوت نہیں ملا جس کے بنا پر دو سگی بہنوں کی موت کی پہلی سلجھائی جا سکے پولس ہر اینگل پر کیس کی پڑتال میں جھوٹی ہے کہ دونوں بہنوں نے کسی کارنوش خودکشی کی یا پھر دونوں کی پلاننگ کے تحت ہتیا کھی گئی پھل ہر پولس کو پوس مورٹم ریپورٹ کا انتظار ہے جو پولس کو ملے گا تب ہی پولس کا جارچ کا زائرہ آگے بڑھے گا کیا واقعی دونوں بہنوں نے خودکشی کی یا پھر ان کی ہتیا کر دی گئی لیکن کیوں ابھی ایک مسٹری ہے ونود ورما حردوئی سماچار پلان اورڈا سے آگرہ کیلئے روانہ ہوئی اس بس میں ایک کے بعد ایک چار سواری لیکن بس میں سوار کنڈکٹر کو اس بات کی بھنک تک نہیں لگی کہ وہ جنہیں سواری سمجھ رہا ہے وہ مسافر نہیں بلکہ پیسنجر کے بیش میں لوٹے رہے ہیں آگے کیا ہوا آپ بھی دیکھئے یمونہ ایکسپریس وے پر کھڑی یہ بس نویڑا سے آگرہ کے لئے روانہ ہوئی تھی جس میں پچیس کی تعداد میں پیسنجر سوار تھے لیکن اب بس نمبر UP82600H کی رفتار تھم چکی ہے سبھی سواری خوف سے بھری سڑک پر نظر آ رہی ہے اور پلس حلکان دکھ رہی ہے وجہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کہ پچیس سواریوں کے علاوہ ایک کے بعد ایک جو چار سواریاں سوریر علاقے کے مائلسٹون 84 سے بس میں سوار ہوئی دراصل وہ سواری تھی ہی نہیں بلکہ مسافروں کے بھیس میں لٹے رے سوار ہوئے تھے جنہوں نے موقع دیکھتے ہی پہلے تو کنڈکٹر کے کنپٹی پر بندوق تانی پھر شروع ہوا لوٹ پاٹ کا وہ خوفناک سلسلہ جہاں نہ صرف یاکریوں سے مارپیٹ کی گئی بلکہ ان کے پیسے بھی لوٹ لیے گئے اور جان جانے کے در سے سبھی مسافر لٹتے پٹتے رہے لیکن جیسے ہی خبر ستھانیے تھانے تک گئی پولس محکمے میں ہر کم مچ گیا ریسے آگے چلنے کے بعد تین آدمیوں نے حد دیا اور میں نے گاڑی روک دی گاڑی روکتے ہیں نہیں وہ چڑ گئے تینوں اور تینوں نے لگا دی میرے پیچھے پیچھے لگانے کے بعد میں جو دون نے لوٹ کر لی ایک میرے پیچھے کڑا رہا لگائے کتنی سواریاں تھی لگا کیا کیا لوٹا پچیس سواریاں تھی آپ نے پولس کو سوچنا دی پولس کو سوچنا دی پورن پولیچ ہوگی گئے ہیں یمنا ایکسپریس وے پر ہوئی یہ لوٹ پارٹ کوئی نئی واردات نہیں اس سے پہلے بھی ایسی وارداتیں یمنا ایکسپریس وے پر گڑی گئی ہے لیکن پولس تب موقع واردات پر پہنچتی ہے جب بدماش اس کی پہنچ سے دور ہوتا پھر شروع ہوتا ہے پولس کے دعووں اور دلیلوں کا بھروسہ جس کی دھجیاں اڑانے میں بدماش یقین رکھتے ہیں لیکن پولس سبق لینے کے بجائے تھنٹی پڑ جاتی ہے اور بدماش اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں نہ صرف بھولی جنتا کی خون پسینے کی گاڑی کمائی پر ٹاکا ڈالتے ہیں بلکہ ویروت کرنے پر جان بھی چھین لیتے ہیں اور مطر پولس سرکشا کے نام پر ڈھونگ کرتی ہے مسائل کرتی ہے امید کرتی ہے کہ مسائل کرتے ہیں سٹوپ پہ گھاڑے رکھی رکھتے ہی بھاگ کے آئے وہ سواری میں آتی ہے ہاں اور انہوں نے آتے ہی مہرے سر پہ بھٹمانی اور ڈرائیور پہ آتے ہی پہوڑا نہیں کمانچہ لگایا اور مرا کیپی چالو کبنے لوگ پہی ہے کموں پہ یہ کموں پہ تو یہ آتیار دن پہ ہے پولیس کس اپراد مکت بھے مکت سوبے کا دعویٰ کرتی ہے کس مدد کا بھروسہ کرتی ہے جہاں بدماش پولیس سے دو قدم آگے ہیں وہاں پولیس ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یمنا ایکسپریس وی جیسے ہائیوے پر لوٹ پارٹ کیے وارداتیں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اب بدماش نہ صرف بے لگام ہے بلکہ ان کے لیے کانون ایک کھلونا ہے جس کے لگام پولیس کے ہاتھ میں نہیں بدماشوں کے ہاتھ جا پہنچی ہے جسے بدماش من معفق کھیچ رہے ہیں اور پولیس کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر رہے ہیں ونوٹ شرما، مترہ، سماچار پلان مرگی فارم ہاؤس کی دیکھ بال کے لیے ایک کے بعد ایک دو چوکی دار رکھے گئے لیکن ایک دن بعد میں رکھا گیا چوکی دار رہسے میں پستیتیوں میں لاپتا ہو گیا جس کی تلاش اس چھوڑ پر جا کر ختم ہوئی جہاں چوکی دار زندہ نہیں بلکہ اس کی خون سے سنی لاش ملے بجنور کی تھانا منڈاولی کشیتر کے بھاگو والا میں ستھت یہ مرگی فارم ندیم قریشی کا ہے جس کی سرکشہ کے لیے دو چوکی دار رکھے گئے تھے ڈیڑھ سال پہلے انپرکاش نام کے چوکی دار کو مرگی فارم کی سرکشہ کی ذمہ داری دی گئے لیکن جیسے ہی موہت نام کے چوکی دار کو نوکری ملی چوکی دار اوم پرکاش لاپتا ہو گیا جس کی تلاش جاری تھی لیکن جب وہ ملا تو پریوار کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا منظر دیکھ اس محلہ کا تلیجہ رو رہا ہے اسے یقین نہیں ہو رہا کہ جسے اس نے صبح اپنی آنکھوں کے سامنے سے کھلا پلا کا رخصت کیا تھا وہ اس طرح سے لہولوہان زمین پر بے جان ملے گا لاش اوم پرکاش کی ہے جس کے گلے پر دھاردار ہتیاق سے وار کیا گیا گلہ ریت کر موت کے خات رکار دیا گیا لیکن کون ہے وہ قاتل اور کیا ہے اس مرشنس ہتیا کی وجہ کوئی نہیں جانتا چوکیدار اوم پرکاش یہ بیگت ڈیڑھ ور سے رہ رہا تھا تو مالک نے ایک نیا چوکیدار وہاں پر نیوکت کیا مالک کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی کیا پورو اتحاس ہے اسی نے اس کی گلہ ریت کر کے ہتیا کی ہے اب یوگ درج کیا گیا ہے واردات والی صبح اوم پرکاش کی تلاش جاری تھی لیکن وہ نظر نہیں آیا تو مرگی فارم کے مالک ندیم سے پوچھتاچ کی گئی لیکن ندیم نے کچھ بتانے کے بجائے اس بات سے ہی انکار کر دیا کہ اوم پرکاش کام پر بھی آیا تھا اس حالات میں اوم پرکاش کی تلاش میں دردر کی خاک چھانتا پریوار ادھر گر بھٹکتا رہا لیکن ان کے پیرو تلے اس وقت زمین کھسک گئی جب مرگی فارم میں ہی اوم پرکاش کی لاش لہو سے سنی ملی اس حالات میں پوچھتاچ کے لیے ندیم کو حراسط میں لیا گیا ہے جس سے کوئی کلو مل سکے اس میں جو مرگی پالن کے جو مالک ہیں وہ اور جو اجیات نوکر جس کا سکونت تصدیق نہیں ہو پائی ہے اس کی برد بھی ویچنا پرچھلی تھے اس میں جو مالک ہیں ان سے پوچھتاچت انہیں لیا گیا ہے شرک کے ادھار پر پولس نے ندیم قریشی کو حراسط میں لیا ہے جہاں اس سے کڑائی سے پوچھتاچ چل رہی ہے کہ جو بیتے ڈیڑ سالوں سے مرگی فارم کی رکھوالی کرتا تھا اس سے کس بات کو لے کر کسی سے انبن رہی ہوگی یہ ویواد اس کا ویقتگت تھا یا پھر مالک سے اوم پرکاش کی کھٹ پٹ چل رہی تھی پولس کے پاس کوئی پکھتا جواب نہیں لیکن پولس دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد ہی اس کیس کا کھلاسہ کر دیا جائے گا کہ کاتل کون ہے اور کتل کی بجھا کیا ہے ارشد زیدی بجنور سماچار پلس ایرشد زیدی بجنور پلس